اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت دوہم 10 کلاس جیوگرافی چیپٹر نمبر 6 پاپولیشن پارٹنم پارٹ 3 یعنی اس کے سوال جو آپ کے اور سرگرمی کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک بیانات صحیح ہیں یا غلط لکھئے غلط بیان کو درست کر کے لکھئے پہلا سوال ہے بھارت کے مقابلے میں برازیل میں خوانگی کی شرح زیادہ ہے بے برازیل کے لوگ شمال مشرق حصے کے مقابلے میں جنوب مشرق حصے میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں جی بھارت میں لوگوں کا عرصہ حیات کم ہو رہا ہے دال بھارت کے شمال مغربی حصے میں گنجان آنسانی عوستیاں ہیں برازیل کے مغربی حصے میں گنجان انسانی عوستیاں ہیں اس کا جواب ہے پہلے کا یہ بیان صحیح ہے دوسرا بھی یہ بیان صحیح ہے تیسرے کا جواب یہ بیان غلط ہے اس کا صحیح بیان کیا ہے بھارت کے لوگوں کا عرصہ حیات بڑھتا جا رہا ہے چودھا یہ بیان بھی غلط ہے صحیح بیان کیا ہے بھارت کے شمال مغربی حصے میں کم آبادی ہے پانچوہ یہ بیان بھی غلط ہے صحیح بیان برازیل کے مغربی حصے میں کم آبادی ہے دوسرا سوال ہے دی ہوئی ادایت کے مطابق سوالوں کے جواب لکھئے بھارت کی درجہ حل ریاستوں کے نام آبادی کی تقسیم کے مطابق اترتی ترتیب میں لکھئے برازیل کے درجہ زہل ریاستوں کے نام آبادی کی تقسیم کے مطابق چرطی ترطیب میں لکھئے امیزناس ریو دی جنیرو حلگواز ساو پاولو پیرانا جیم آبادی پاسخ انداز ہونے والے درجہ زہل عوام کے موافق اور نام آفق جماعتوں میں درجہ بندی کیجئے سوال نمبر دو کا ہدایت کے مطابق جواب لکھئے پہلے کا جواب ہے آبادی کے گنجانپن کی اترتی ترطیب میں ریاستوں کے نام مغربی بنگال مہراشت مدیہ پردیش اور جمہو کشمیر دوسرا امیزناس الگواز پیرانا ساو پاولو اور ریو دی جنیرو آبادی پر اثر انداز ہونے والے موافق حوامل سمندری خربت معتدل آب و ہوا شہر ارخص بے مادمیات زراعت کیلئے زمین بے آبادی پر اثر انداز ہونے والے نام آفق حوامل سڑکوں کی کمی سنت و عرفت کی کمی منتخہ حرہ کے جنگلات نیم خوشک آب و ہوا تیسرا اے درجہ زہل سوالوں کے جواب لکھئے علی بھارت اور برازل کے آبادی کے تقسیم میں یکسانیت اور فرخ واضح کیجئے آبادی کے تقسیم اور آبادی کے آب و ہوا کے آپ سے تعلق و مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے پہلے کا جواب دو اسوں میں تقسیم کیا ہے علیو کا پہلا حصہ ہے یکسانیت دونوں ممالک میں انتہائی شمالی وستی اور شمال مغربی علاقہ میں آبادی نظبت کم ہے دوسرا بھارت میں انتہائی شمال میں ریاست جمہو کشمیر اور برازل کے انتہائی شمال میں ریاست آمایا میں آبادی نظبتاں کم ہے تیسرا بھارت کے وستی علاقے میں ریاست مدہ پردیش اور برازل کے کیوی ملاتے کی ریاست معاو گراسوں میں آبادی نظبتاً کم ہے چوتہ بھارت کے شمال مغربی حصے میں واقعی ریاست راجستان کے تھار کی ریگستان اور برازل کے شمال مغربی علاقے میں واقعی ریاست حمیزناس کی آبادی نظبتاً کم ہے پانچوہ بھارت کے مشرق اور مغربی ساحلی علاقے اور برازل کے مشرقی ساحل اور خصوصاً جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں آبادی بہت زیادہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہے فرق بھارت اور برازیل کے آبادی کی تقسیم میں فرق بھارت میں دریائے گنگا اور دیگر دریائوں کے وادی میں آبادی نظبتاں گھنی ہے اس کے برقس برازیل کے دریائے ایمیزان کی وادی میں آبادی نظبتاں کم ہے دوسرا دوہزر گیارہ کی مردو شماری کے مطابق بھارت کے آبادی کا عصد گنجانپن 382 افراد فی مربع کلومیٹر تھا جبکہ برازیل میں آبادی کا عصد گنجانپن صرف 23 افراد فی مربع کلومیٹر تھا اس میں کچھ لفظی غلطی ہیں اسے درست کر لیجئے دوسرا کا جواب ہے آبادی کو تقسیم اور آبو ہوا ان دونوں کا تعلق بہت خدرتی ہے بہت زیادہ بارش ہے بہت کم بارش والے علاقوں کا بہت سردیاں بہت گرم ہونا آبو ہوا کے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے مثلا بھارت کے انتیاز سرد ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے تھار کے رگستانی علاقے اور برازیل کے بہت زیادہ بارش والے اور دریائے امیزان کی وادی میں کوئی بہت کم آبادی پائی جاتی ہے تیسرا موتدل آبو ہوا اور آوسط پیمانے کی بارش والے علاقوں میں آبادی گنجان ہوتی ہے مثال بھارت میں دریائے گنگا کی وادی کا علاقہ موتدل آبو ہوا اور آوسط درجے کی بارش ہوتی ہے اور برازیل کے موتدل آبو ہوا کے جنوب مشرقی یا ساحلی علاقے میں گنجان آبادی پائی جاتی ہے چوتھا ہے جغرافی وجوہات علیف آبادی کا اہم وسیلہ ہے برازیل میں آبادی کا آوسط گنجان پن بہت کم ہے جیم بھارت میں آبادی کا آوسط گنجان پن زیادہ ہے دال دریائے امیزان کی وادی میں آبادی کم ہے گنگا کی وادی میں آبادی گنجان ہے پہلے کا جواب ہے آبادی کا اہم وسیلہ ہے کسی بھی ملکی معاشر اور سماجی ترقی کے انحصار اس ملکی آبادی اور آبادی کے میار پر مناثر ہوتا ہے دوسرا اگر کسی ملکی آبادی حد سے زیادہ ہو اور اس کا میار پست ہو تو اس کی سماجی معاشر ترقی کی طرفتار سوست ہوتی ہے تیسرا کسی ملکی آبادی کافی ہو رہا آبادی کا میار بھی اوچھا ہو تو معاشر اور سماجی ترقی تیز رہتاری سے ہوتی ہے اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ آبادی ایک اہم وسیلہ ہے دوسرے کا جواب ہے برازل میں آبادی کا عصد جن گنجانپن بہت کم ہے پہلی وجہ برازل دنیا کے کل زمین رغبے کے پاچ آشار یا دو فیصد حصے پر ہے دوسرا جرہ جبکہ برازل میں دنیا کی آبادی کا صرف دو فیصد حصہ پایا جاتا ہے تین برازل میں زمین علاقہ نظیبتاً زیادہ اور آبادی نظیبتاً کم ہے اس بنا پر برازل کے آبادی اور گنجانپن بہت کم ہے لفظی غلطیاں درست کر لیجئے تیسرا ہے بھارت کی آبادی کا عصد گنجانپن بہت زیادہ ہے پہلا کا نقطہ ہے بھارت دنیا کے کل زمین رغبے کے صرف دو آشار یا چار ایک فیصد سے بھی کم ہے دوسرا جبکہ بھارت میں دنیا کی کل آبادی کا تقریباً سترہ فیصد حصہ آباد ہے تیسرا بھارت میں زمین علاقہ نظیبتاً کم اور آبادی نظیبتاً زیادہ ہے اس بارے میں بھارت کی آبادی کا عصد گنجانپن بہت زیادہ ہے چوتے کے سوال کا جواب ہے دریا ایمیزان کی وادی میں آبادی بہت کم ہے برازل کے شمالی علاقے میں خطیص تھا کہ خریب دریا ایمیزان کی وادی میں سالانہ بارش اور تقریباً دو ہزار میلی میٹر اور اوسط درجہ حرارت دو سو آٹھائیس درجہ سنٹی گریڈ ہوتا ہے دریا ایمیزان کی وادی میں نہایت گھنے سدہ بار بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں زیادہ بارش گرم و مرتوب آب و ہوا گھنے بارانی جنگلات اور ان غیر موافق حوامل کے سبب دریا ایمیزان کی وادی نہایت دوشوار گزار علاقہ بن گیا ہے دریا ایمیزان کی وادی میں نخل و حمل کا گھنہ جال بھی تیار نہیں ہو سکا ان ازباب کی بینہ پر دریا ایمیزان کی وادی میں آبادی بہت کم ہے پانچو کا جواب دریا ایمیزان کی آبادی میں آبادی گنجان ہے پہلا بھارت کے شمال میں دریا ایمیزان کی وادی کا میدانی علاقہ واقع ہے دریا ایمیزان کی وادی میں اچھی خاصی وارش ہوتا زرق زمین پانی کے فرامی مرتب الاب و ہوا غیر موافق حوامل دستیاب ہے دریا ایمیزان کی وادی زیرات اور سنات کی ترخی کے لیے نیحت موضوع علاقہ ہے اس علاقے میں نخل و حمل کا گھنہ جال بیچہ پھیلا ہوا ہے ان تمام ازباب کی بنا پر دریا گنگا کی وادی میں انسانی آبادی زیادہ ہے یہ سوال نمبر پانچ ہے اس کا علیف اور بے یہ دو نقش دیئے گئے ہیں اور اس کے آبادی کے گنجانپن کے بارے میں ہم یہاں پڑھ کریں گے اور چھتا جو سوال ہے وہ خود سے کر لیجئے جواب ایک ہے چوکون علیف میں دکھائے گئی آبادی کا گنجانپن فی مربع کلومیٹر سات سو ہے دو چوکون بے میں دکھائے گئی آبادی کا گنجانپن فی مربع کلومیٹر اٹھارہ سو ہے تیسرا چوکون علیف میں دکھائے گئی آبادی کا گنجانپن نسبتا کم ہے اور چوکون بی میں دکھائے گئی آبادی کا گنجانپن نسبتا زیادہ ہے دوسرا شکل بی میں ایک نشان ایک مساویہ سو افراد کے مطابق پیمانہ لینے پر عورت مرد کا تناسب بتائیے اس کا جواب ہے شکل بی میں ایک نشان سو افراد کے مطابق پیمانہ لینے پر عورت مرد تناسب حضب زہل ہے عورتوں کا تناسب ہزار اور مردوں کا تناسب آٹھ سو یعنی تناسب جنس بارہ سو پچاس ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ